بسم اللہ الرحمن الرحیم جہوٹ تمام گناہوں کی جڑ ایک شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ بولو جھوٹ نہ بولو اس کے بعد جو بھی چاہے گناہ کرتے رہو یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور جی میں کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ سے منع کیا ہے اور سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور اس کے علاوہ تمام گناہوں کے ارتکاب کی اجازت دے دیئے اب میں فلاں بدکار عورت کے پاس جاؤں گا اور اس سے لذت حاصل کروں گا ابھی وہ برائی کے لئے تیار ہو ہی رہا تھا کہ اس نے دل میں سوچا اگر کسی نے پوچھ لیا کہ کیا کرنے گئے تھے تو جواب میں مجھے سچ بولنا ہوگا اور سچ بولنے کی صورت میں سنگسار ہونا پڑے گا وہ یہ سوچ کر ہی اپنے ارادے سے باز آ گیا پھر اس نے اپنے دل میں چوری ڈاکے وغیرہ کا خیال کیا اس کے ساتھ ہی سوچا کہ جھوٹ مجھے بولنا نہیں ہے سچ بولنے کی صورت میں میرا ہاتھ کٹ سکتا ہے یہ سوچ کر وہ اس فیلے بد سے بھی رک گیا اور آخر کا سچ کی بدولت اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ